اب آپ دیکھیں نا ڈاکٹر کی اپنی پہچان ہوتی ہے وہ سفید کوٹ پہنا ہوا ہو اور گلے کے اندر آلہ ڈالا ہوا ہو تو اسے دیکھ کر ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں کالا کوٹ پہن کر کوٹ کے باہر اگر چھوٹی سی ٹائے لگا کر یا کالا کوٹ پہن کر گھوم رہا ہو کوئی تو ہم فورت سمجھ جائیں گے کہ یہ وکیل صاحب ہیں پہچان ہوتی ہے اور پہچان کرانی نہیں پڑتی لباس سے آپ بھی پہچانے بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ یا اللہ لباس سے آدمی پہچان لیتا ہے آپ کے چہرے پر داڑی ہے سر پر ٹوپی ہے تو دیکھ کر آدمی پہچان لے گا یہ مسلمانے فوراں کہے گا اسلام علیکم اسی طریقے سے کوئی بھگوا لباس پہنا ہوا ہے اور ماتھے پر چوٹی ہے تو آدمی دیکھ کر پہچان جائے گا یہ کوئی پنڈی تھے یہ ہندوں کا کوئی مذہبی آدمی ہے کسی کے گلے کے اندر کروس کا چین یا پینڈن ہے تو دیکھ کر آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ عیسائی ہے پتہ چلا ہر ایک کی کچھ نہ کچھ پہچان ہے توجہ چاہوں گا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ماضی میں ہماری پہچان کیا تھی اور آج ہماری پہچان کیا ہے پہلے لوگ کیسے پہچانتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور آج لوگ کیسے پہچانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں آج اگر جاہل کوئی نظر آئے تو آدمی کہتا ہے یہ مسلمان ہوگا محلوں میں گندگی نظر آئے آدمی سمجھ جائے گا یہ مسلمان ہے بات چیز کا لب و لہجہ اس کا بالکل جاہلانہ ہو آدمی سمجھ جائے گا یہ مسلمان ہے رات کو تین بجے تک گندی پکچریں دیکھ رہا ہو سمجھ جائے گا مسلمان ہے صبح بارہ بجے تک اس کی نیند مکمل نہ ہوتی ہو سمجھ جائے گا کہ مسلمان ہے ماں بہن کی گالی گلوچ کر رہا ہو آدمی سمجھ جائے گا کہ مسلمان ہے کیا یہ سچ نہیں کہ یہ ہماری پہچان بنتی جا رہی ہے اب آئیے ماضی میں ہماری پہچان کیا تھی لوگ ہمیں کس طرح سے پہچانتے تھے تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو دو یہودی ایک راستے سے گزر رہے تھے اور بیچ راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا اس پتھر کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے پتہ نہیں یہ پتھر یہاں کیسے پڑا ہوا ہے تو دوسرے یہودی نے جواب دیا شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ورنہ اس پتھر کو ضرور اٹھا کر کے کنارے پر رکھ دیتا ہے یہ ہماری پہچان تھی میں خدا کے لئے ہاتھ جوڑ کر ارز کروں گا ہاتھ جوڑ کر ارز کروں گا سننا ہو تو بالکل خاموش رہ کر کچھ سنو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں آپریشن کرنے کے لئے یہاں پر آتا ہوں اور آپریشن تھییٹر کے اندر ڈشٹ اپ ہو تو کیس فیل ہو جاتا ہے میں آپ کی دماغ کو سمجھانا چاہتا ہوں سوارنا چاہتا ہوں یہ ہماری پہچان تھی یہ ہماری شناخت تھی یہ ہماری آئیڈنٹیٹی تھی لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ مصطفیٰ پیارے کا دیوانہ ہے جب اسپین سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا تھا اور جب ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اسپین سے نکال دی گئی تو عیسائیوں نے سوچا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح اب تو کوئی اسلام مسلمان یہاں پر اسپین میں نہیں بچا تو مسلمانوں نے ڈر کے مارے داڑیاں نکلوا دی تھی عیسائی لباس پہن لیا تھا اور اس طرح سے چھپ کر کے اسپین میں رہتے تھے اس وقت عیسائیوں نے اس وقت عیسائیوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو پہچانے کیسے جبکہ ہماری تحقیق بتا رہی ہے کہ کچھ مسلمان اب بھی اسپین کے اندر موجود ہیں تو ایک طریقہ انہوں نے سیٹ کیا اور وہ طریقہ یہ تھا کہ بیچ چوراہے پر ایک پانی کا مٹکہ رکھ دیا اس کے تھوڑے سے فاصلے پر ایک کوڑ کے مریض کو بٹھا دیا اور اس کوڑ کے مریض سے کہا کہ جب بھی کوئی یہاں سے نکلے تو پانی مانگنا سب سے کہنا پانی پلاؤ بس یہ تیرا کام ہے جاسوس سب طرف پھیلے ہوئے تھے وہ ہر نکلنے والے سے کہتا پانی علا عطش وارٹر پانی مانگ رہا تھا لوگ اس پر توجہ دینے کی بجائے چلے جا رہے تھے ایسے میں ایک کوٹ اور پینٹ میں ملبوس شخص جیسے ہی اس کوڑ کے مریض کی آواز سنتا ہے پانی کے مٹکے کی طرف لپکتا ہے پانی کا گلاس بھرتا ہے اور اس کوڑ کے مریض کو دیتا ہے قریب میں موجود جاسوس آتے ہیں اور آ کر کے اسے پکڑ لیتے ہیں نام پوچھتے ہیں تیرا نام کیا اس نے اپنا نام کرشن بتایا اس نے کہا نہیں تو مسلمان ہے اللہ و اکبر بعد میں کافی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ مسلمان تھا اس کے بعد اس مسلمان نے عیسائی جاسوس سے پوچھا میرے ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں تھی میرے چہرے پہ داڑی بھی نہیں تھی میرا سر سجدے میں بھی نہیں تھا میں قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا تھا آخر ایک کوڑ کے مریض کو پانی پلانی پر تم نے کیسے پہچان دیا کہ میں مسلمان ہوں جواب سنو عیسائی جاسوس کہتا ہے اگر کسی مریض کو کوئی پانی پلا سکتا ہے تو محمد کا دیوانہ ہی پلا سکتا ہے یہ پہچان تھی ہماری یہ آئیڈنٹیٹی تھی ہماری یہ شناخت تھی ہماری آپ ذرا سوچو اتنا بڑا نوجوانوں کا مجمعہ ذرا دیکھیں تو صحیح افرہ تفری شورو غل وہاں کوئی ٹھکانہ نہیں اس طریقے سے اور میں گزارش کروں گا ہمارے حضرت مولانا یامین صاحب سے اور منتظمین سے کہ جب کبھی کوئی اس قسم کا جلسہ کریں ضرور کریں آنے والوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ اپنے نمائندے اور والینٹیر کو سب جگہ کھڑا کر دیں تاکہ اس طریقے کی شرارت کردے والوں کو خاموشی سے بٹھایا جا سکے خیر آخر کیا بجائے اب یہ بھی بتا دو جمعہ کے اندر مسجد میں جا کر آپ تقریر سنتے ہیں شاید کسی کی زندگی بدلتی بارہ ربیوں نور کے بارہ خطاب سنتے ہیں جیسے تھے ویسے ہی گیارویں شریف کے گیارہ خطابات سنتے ہیں غوث پاک کی عظمتوں کو سنتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ حد تو یہ ہے کہ تاجدارِ کربلا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سن کر آنسوں تو بہا لیتے ہیں لیکن پھر بھی پنج وقتا نمازی نہیں بن پاتے یہ ضرور ہم کہتے ہیں کہ امامِ حسین نے سجدے میں سر دیا لیکن اس واقعے کو سننے والا سجدہ کرنے کے لئے کیوں تیار نہیں ہوتا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ان محفلوں کے آداب سے ناشنا ہے بے وضو آگئے ناپاک آگئے بغیر ٹوپی بیٹھ گئے بس ٹائم پاس چلو ہلڑ ہلڑا کر کے چلے آئیں گے یوں فوٹو نہیں یوں سیلفی نہیں یہ موٹ بائل نہیں یہ موبائل کہاں سے برکت ہوگی کہاں سے زندگی بدلے گی کیا کبھی آپ نے یہ نیت کی کہ میں اس لیے پہنچوں کہ کچھ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن کر میں اپنی زندگی تبدیل کروں اگر یہ نیت کے بارے میں میں سوال پوچھوں تو اللہ ماں فرمائے میں نہیں جانتا کہ کتنے لوگ اس نیت سے آئے ہوں گے حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمت و الرزوان اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں کہ ماں شہر میں ایک بڑے خطیب آئے ہیں اگر آپ اجازت دو تو میں ان کی تقریر سننے کے لیے جاؤں ماں نے کہاں بہت اچھی بات ہے بیٹے جاؤں ان کے خطاب سننے کے لیے ان کا خطاب سننے کے لیے لیکن میری یہ نصیحت یاد رکھنا یہ نیت کر کے جاؤں کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان وہ سنائیں گے اس پر تم عمل کرو ورنہ سننے کے لیے جا کر کے کیا فائدہ کیا یہ نیت کر کے آئے ہیں کیا یہ جذبے سے آئے ہیں جذبہ نیت یہ ساری چیزیں دلوز کرو اب آئیے ان تمہیدی گفتگو کے بعد ہماری پہچان کیا تھی اور آج ہماری پہچان کیا ہے ہم اگر نہیں سمرے تو مستقبل یہ بتا رہا ہے کہ جھاڑو لگانے کے کام کے علاوہ کوئی کام ہمارے مقدر میں شاید نہ ہو اگر آج ہم نہیں سدرے تو مستقبل کے اندر وقار کی کرسی اور عزت کی کرسی پر کوئی ہمیں بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا کیا وجہ ہے کہ ایک مسلم محلے میں رہنے والا شخص جب اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلا دیتا ہے اور بچے کو جوب ملتی ہے تو پہلے بچہ کہتا ہے اب بھا یہ محلہ چھوڑو کہیں اور جائیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں بگڑ جائیں کیونکہ صبح گالی سے گلیوں میں گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے گالی گلوچ کرتے ہوئے دنگا مستی کرتے ہوئے کوئی تہذیب کوئی تمدن کوئی اقلاق کوئی ڈسیپلین کچھ ہے یہ نہیں کیا یہی ہماری پہچان تھی نہیں آئیے میں آپ کو پہچان بتاؤں کموبیش آٹھ سو سال پہلے بغداد کی سرزمین پر فرانس کا ایک نوجوان اس غرض سے پہنچا کہ بغداد میں تیس یونیورسٹی تیز جامعات تھے اور وہاں کے علم کا شہرہ تھا فرانس کا ایک عیسائی بغداد کی سرزمین پر پہنچا میرے نوجوان بچوں میں تم سے نا امید نہیں ہوں میں نے کئی ایسے نوجوان دیکھے ہیں جو آج ایسے ہی پھدختے نظر آتے تھے لیکن الحمدللہ آج ان کی زندگی اتنی سنجیدہ ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر کے رش گاتا ہے مایوس نہیں بغداد کی سرزمین پر فرانس کا ایک تعلیم علم آتا ہے یونیورسٹی کا جائزہ لینے کے لیے کہ ذرا دیکھوں تو سہی کہ یہاں کی یونیورسٹی کا تعلیمی میار کیا ہے بغداد کی سرزمین پر جب جیسے ہی وہ پہنچا بغداد کی گلی میں گلی میں گھومنے والے نوجوانوں ذرا سننا غور سے بغداد کی گلی میں گھومنے والے چند نوجوانوں نے جب اس اجنبی کو دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ باہر کا کوئی آیا ہوا ہے تو اس سے ملے اور اس کو پوچھا کہاں سے آیا اس نے کہاں فرانس سے آیا ہوں کیسے آنا ہوا کب بس یونیورسٹی کا جائزہ لینے کے لیے آیا ہوں تاکہ میں ایڈمیشن لوں یا تعلیم کے لیے آؤں یا نہ آؤں اس لیے میں حاضر ہوں جب یہ گفتگو چل رہی تھی تو اس فرانس کے نوجوان نے بغداد کی گلیوں کے بائی سے پچیس سال کے اندر کے ان چار نوجوانوں سے پوچھتا ہے آپ کیا کرتے ہو بھائی پہلے نوجوان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہو تو اس نے کہا میں ماہرِ اردیات بن رہا ہوں دوسرے سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو کہا میں سائنس کا علم حاصل کر رہا ہوں تیسرے سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو اس نے کہا میں ماہرِ فلکیات بن رہا ہوں جب ان گلی میں گھومنے والے بچوں کی بات اس نے سنی تو برجس کا کہتا ہے جب گلی میں گھومنے والے ان بچوں کا تعلیمی ذوق اتنا اچھا ہے تو یونیورسیٹی میں اور ہوسٹیل میں رہنے والے بچوں کا تعلیم میار کتنا اچھا ہو یہ ہماری پہچان تھی دیکھئے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں خیر کوئی بات نہیں اپنی بچے انشاءاللہ سیر ٹھیک ہو جائیں گے اللہ سیر ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ خرابی آج کی نہیں بڑے زمانے کی چل رہی ہے تو عرض کرنے کا منشاء یہ ہے اپنی آئیڈنٹیٹی چینج کرو اپنی شناح بن چینج کرو اپنی پہچان بناو اس لیے کہ اچھی طریقے سے یاد رکھو جو قوم اپنی شناح کو مٹا دیتی ہے اور باوقار نہیں ہوتی اس قوم کے قریب رہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا اب آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں یہ زوال آیا کیسے یہ حالات بدلے کیسے یہ ہماری پہچان خراب کیسے ہوئی یہ ہماری شناق خراب کیسے ہوئی ہم اتنے بگڑ کیسے گئے ہم اس طریقے سے آوارگی کے راستے پر کیسے چلے گئے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں سب سے پہلے ہماری نظروں سے قرآن اجل ہوا مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اوجل ہو گئے اولیاء کرام کی زندگی ہماری نگاہوں سے اوجل ہو گئی اچھی سوسائٹی ملنے کی طرف اور اچھی سوسائٹی حاصل کرنے کی طرف ہماری توجہ نہیں رہ گئی ہمارا پورا معاشرہ کناہوں کے دلدل میں ڈوب گیا بدکرداری کے ماحول میں ڈوب گیا نتیجہ یہ ہوا ایک پوری نئی سوسائٹی وجود میں آتی ہے جس سوسائٹی کی پوزیشن یہ ہے نیکی کا جذبہ نہیں گناہوں کا شوق ہے گناہوں کی محبت ہے آوارگی کی محبت ہے گناہوں میں دلچسپی ہے آئیے میں آپ کو سمجھا تب چلوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شرمندگی محسوس نہیں کرتا بے خطر گناہ کر رہا ہے زنا کر رہا ہے داکے ڈال رہا ہے آیاشیہ کر رہا ہے شراب پی رہا ہے سود کا کاروبار کر رہا ہے نمازیں قضاء کر رہا ہے بد کرداری کر رہا ہے اللہ اکبر اور ان ساری چیزوں پر فخر کر رہا ہے آئیے میں آپ کو بتاؤ ہماری پہچان کیا تھی ہماری علامت کیا تھی آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں اللہ اکبر ایک حبشی صحابی آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے کیا سرکار میں توبہ کروں تو اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو رسول عاظم صلی اللہ وڑی وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے پر اللہ توبہ کو قبول فرماتا ہے اب وہ صحابی کا جواب سنیے وہ صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے گناہ کرتے میرے مولا نے دیکھ لیا کیا مجھے گناہ کرتے میرے مولا نے دیکھ لیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہاں تمہیں گناہ کرتے بھی اللہ نے دیکھ لیا اتنا سننا تھا ایک چیخ ماری اور ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی بتائیے چلا ایک تصور اللہ دیکھ رہا ہے اس تصور نے ان کے دل کے اندر احساس پیدا کیا اور مارے خوف کے اللہ کی گناہ چھٹ نہیں پاتا گناہ کی کوشش کرتا ہوں چھوڑنے کی لیکن چھٹ نہیں پاتے بس میں آپ کو ایک واقعہ عرض کروں گا میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں بڑی معذرت کے ساتھ میں ہمہ ہمی کے ماحول میں تقریر کرنے کا عادی بلکل نہیں میں بہت خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے سننے والوں میں تقریر کرنے کا دی ہوں میں تو کبھی کبھی سید عمین القادری صاحب کو سلام اور خراج پیچھ کرتا ہوں یہ کر کیسے لیتے ہیں ایسے ماحول میں تقریر ہم سے تو نہیں ہو پاتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے اب دیکھیں نگا رہے ہیں جا رہے ہیں مارکٹ لگی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ کوئی کوئی احساس نہیں ایسا لگتا جیسے میلے میں آئے میں بھوم رہے ہیں چلی اب جتنی دیر آپ بیٹھیں سننا چاہیں گے آپ آپ کبھی ذہن گر حاضر سننا چاہیں گے بس ایک واقعہ آرز کرتا اور اب تھوڑی دیر سنجیدگی سے سن لیں اور اگر یہ واقعہ نوجوان بچوں چلو ہونے تو جو وہاں ہوتا ہے آپ توجہ سے سنو پہلے سوال پوچھتا ہوں آپ صدر نہ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو نا ایک بھی صدر جائے گا تو میری لٹری لگ جائے گی ہو سکتا ہے قیامت میں اس صدر نے والے کے صدقے میں اللہ مجھے معاف فرما دے اور میری مقشش فرما دے بس میری بہنیں بھی سنیں اور آپ بھی سنیں ایک واقعہ سی فرض کرنا چاہتا ہوں پہلا سوال یہ بتائیے گناہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے بری چیز ہے نا کیا بری چیز سے کوئی محبت کرتا ہے نہیں کرتا کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ گناہ سے آپ کو نجات عطا فرمائے کتنے لوگ گناہ سے بچنا چاہتے ماشاء اللہ ماشاء اب نیچے ہاتھ رکھیں اب بچنا چاہتے ہیں علماء کے پاس مشاہ کے پاس بزرگوں کے آستانے پر جا کر کعبہ شریف مدینہ شریف بغداد شریف عجمہ شریف جا کر کے سوچتے ہیں اب گناہ نہیں کروں گا لیکن پھر بھی گناہ ہو ہو جاتا ہے میں ایک واقعہ صرف آپ کو سنا اسے یاد رکھنا برائے کر اس واقعے کو یاد رکھنا اس واقعے میں ایک بزرگ نے ایک گنہ گار کو نصیحت فرمائی ہے اور اس نصیحت کے بعد اس گنہ گار نے گناہ کر نا ہی چھوڑ دیا آپ لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں گناہ کرنا آئیے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک شخص آذر ہوا اور ارز کرتا ہے حضور اللہ سے ڈرتا ہوں میں لیکن پھر بھی گناہ نہیں چھوڑتے درتا ہوں اللہ سے لیکن درنے کے باوجود مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں کوئی ایسا آئیڈیا بتائیں ایسی تجویز بتائیں کہ میں گناہ سے بچ جاؤں اب اللہ والے تو اللہ والے ہی ہوتے ہیں شفقت فرمائی گوھر سے سجھے گا انہوں نے کہا بیٹا میں تیرے سامنے چند تجاویز رکھتا ہوں اس کو تو سن لے پھر اس کے بعد مجھے جواب دے پہلی تجویز بیٹا جب تجھے گناہ کا خیال آئے نا کہ گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ جا کر کہ گناہ کر جہاں تجھے خدا نہ دیکھ رہا ہو ایسی جگہ جا کر کہ گناہ کر جہاں تجھے خدا نہ دیکھ رہا ہو اس نے کہ حضرت کیسی بات آپ کر رہے ہیں کہاں اللہ سے چھپ سکتے ہیں اس کی شان تو یہ ہے یعلم خائن تل اعیون وما تخف صدور وہ دل کے چھپے باتوں کو خیال کو بھی جانتا ہے اس سے وہ بھی چیز پوشی جان نہیں یعلم ما تو وصف سب ہی نفس اس کی شان تو یہ ہے اِنَّا وَحَلَّا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْض وَلَا فِي السَّمَان آسمان وزمین کے درمیان کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہو اس سے چھپ کر کہ آدمی کہاں گناہ کر سکے گا تو ارشاد فرماتے ہیں بیٹے جب تو ماں کے سامنے گناہ نہیں کر سکتا باپ کے سامنے گناہ نہیں کر سکتا استاد کے سامنے گناہ نہیں کر سکتا وہ دیکھ رہے ہوں تو گناہ نہیں کر سکتا تو اب بتا تیرا خدا تجھے دیکھ رہا اور تو گناہ کرے گا تو جب گناہ کا خیال پیدا ہو تو ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے تیرا مولانہ دیکھ رہا کہ حضور یہ پوسیبل نہیں اور کوئی بات بتائیں کہ اچھا دوسری بات سن لے جب تیرے دل میں گناہ کا ارادہ اور خیال پیدا ہو تو پھر اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے کہ نہیں میں اللہ کا رزق نہیں کھاؤں گا وہ کہتا ہے اس کے علاوہ کون کھلانے والا ہے وہی تو روزی دینے والا ہے وہی تو زندگی دینے والا ہے وہی تو عزت دینے والا ہے اسی نے تو سب پوچھ اتا کیا تو پھر حضرت ابراہیم ابن ادہم علی رحمہ فرماتے ہیں بیٹے کیا یہ زیب دیتا ہے کہ کھا اللہ کا اور کام تو شیطان کے کر اس کا کھا کر اس کی نافر مانی یہ تجھے زیب دیتی ہے تو کہا نہیں یہ بات تو آپ کی صحیح ہے اس کے علاوہ کون ہے جو ہمیں کھلائے پلائے تو ٹھیک ہے اور کوئی بات بتائیں تو ارشاد فرماتے ہیں بیٹے کام کرنا جب تیری روح قبض کرنے کے لئے فرشتہ آئے نا تو اس سے کہنا بعد میں آنا مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے میں توبہ کر لوں کہا حضور کیسی بات کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے لکل امت اجل اذا جاء اجل لا يستاخرون ساعتم ولا يستقدمون موت کا وقت قرر ہے نہ موت ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے حضور اگر روح قبض کرنے والا فریشتہ میرے پاس پہنچے گا تو نہ وہ مجھے محلت دے گا نہ میں اس سے محلت لے سکتا ہوں تو ارشاد فرماتے ہیں بیٹے تجھے معلوم ہے کہ تُو کب مرے گا کہا نہیں معلوم نہیں معلوم تم موت کے فریشتے کو لوٹا سکتا توبہ کی توفیق تو توبہ کی بھیق موت سے پہلے مانگنے کے لئے فریشتے کو کہے گا کہ بعد میں آنا تو فریشتہ تجھے محلت نہیں دے گا تو کیوں آج ہی تو توبہ نہیں کر لیتا پھر اس نے کہا حضور کچھ اور فرمائی تو حضرت ابراہیم ابن عدہم رحمت اللہ تعالی فرماتے بیٹے جب تم مر جائے اور تجھے قبر کے اندر لوگ لٹا کر چلے جائیں نا اور نقی رہیں جب تیرے پاس سوال پوچھنے کے لئے آئیں تو کہہ دینا کہ میں جواب نہیں دیتا ہوں کہا حضور یہ کیسے میں کیسے کھوں گا یہ میں کیسے کھوں گا کہا تو جس کو قبر کے اندر نقی رہن کو جواب دینا ہے کیا کبھی تو نے سوچا کہ گناہوں کی وجہ سے قبر کے سوال کے جواب ڈیفیکلٹ ہو جائیں گے اور وہاں تجھے جواب دینے میں دشواری ہوگی تو جو چیز قبر کے سوالات اور جوابات میں دشواری پیٹا کر دے کیا تو اسے چھوڑنے کے لئے تیار نہیں اور پھر ایک بات اور انہوں نے فرمائی جب کل بروز قیامت تجھے فریشت جہنم کی طرف لے جانے کے لئے تیار ہوں تو کہہ دینا کہ میں نہیں آتا اس نے کہا حضور وہ ہم میری مانیں گے کہ رب کی مانیں گے ارشاد فرمایا بیٹے یہ چند تجاویز تھی جو میں نے تیرے سامنے رکھ دی اس نے آنسو بہات وے کہا یا عبراہیم ابن ادھم اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آج کے بعد گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور کبھی اب گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا اور اس نے توبہ کر کے سیدھے راستے پر چلنے کا عہد کر لیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ سے چھوپ سکتے ہو گئے جب نہیں چھوپ سکتے وہ دیکھ رہا ہے اور گناہ کر رہے ہو بای یزید مستامی علی رامہ کے پاس ایک شخص حاضر آیا اور ارش کرتا ہے حضور تقریبا گناہ مجھ سے چھوٹ گئے ایک گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ تا اور وہ گناہ یہ ہے میں نکلتا ہوں تو کسی لڑکی پر میری نظر اٹھ جاتی ہے یہ آوار گی یہ بدنگاہ ہی مجھ سے نہیں چھوٹ رہی کوئی نسخ آتا فرمائیں ارشاد فرماتے ہیں جب تیری طبیعت کسی غیر بہرم کو دیکھنے کے لئے تجھے کہے اس وقت یہی تصور کرنا تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے مسلمانوں گناہ نے کیا دیا ہمیں ذلت رسوائی دی بے وقعت کر دیا چین اور سکون ہماری زندگی سے رخصت ہو چکا بچے ہاتھوں سے نکل گئے گھروں کے اندر تبائیاں اور بربادیاں دستک دینے لگیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ سلم کے پیارے دیوانوں اپنی پہچان بناو اپنی شناغ بناو اپنی آئیٹنٹیٹی بناو اپنی زندگی کو گناہوں سے بچاؤ گناہوں کے راستے پر مت چلو اور قرآن نے تو واضح لفظوں میں فرما دیا وَذَرُو ظَاہِرَلْ اِسْنِ وَبَاطِنَو ظاہِری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو خلوت جلوت کے گناہ بھی چھوڑ دو دل کے گناہ بھی چھوڑ دو اور جسم کے گناہ کو بھی چھوڑ دو چھوڑ دو گناہ گناہ کر کے کسی کو عزت نہیں ملتی گناہ کر کے سوائے رسوائی کے سوائے بربادی کے سوائے تباہی کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج ہمارا معاشرہ گناہوں کی بدموں سے اس طریقے سے آلودہ ہو چکا ہے کہ العیاض باللہ کسی کے پاس بیٹھو تو بس یہ گناہ 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 عورتیں کیا کہ مرد کیا کہ نوجوان کیا اور پوری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ معاشرہ گناہوں میں ڈوب جائے گناہوں میں تباہ ہو جائے لیکن کچھ اللہ کے ایسے بھی نیک بندے رہے جنہوں نے ہزار ہاں گناہوں کے معقول کے اندر بھی اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی اللہ اکبر پہچان بتا رہا ہے جب بیت المقدس کی چابی کمانڈر کے حوالے پیش کرنی تھی تو جانتے ہیں آپ اس دور کے عیسائیوں نے شہر کے ارد گرد نوجوان لڑکیوں کو کھڑا کر دیا اور ان سے کہا جب یہ مصطفی جان رحمت کے سپاہی شہر میں داخل ہوں تو ان کی طرف دیکھ کر مسکر آنا ان کو گناہ کی دعوت دینا تاکہ یہ بیت المقدس بھول جائیں اور تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائیں کمانڈر نے فوراں سارے مجاہدین سے کہا کہ شہر میں جب داخل ہونا تو قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یقود من اب سار اپنے نگاہوں کو نیچی کر کے داخل ہونا سارے مجاہدین بیت المقدس کی چابی لے کر کے کمانڈر آگے یہ پیچھے پیچھے نگاہیں نیچی کیے ہوئے چل رہے ہیں دائیں بھی خوبصورت لڑکیاں بائیں بھی خوبصورت لڑکیاں اپنا حسن بکھیر رہی ہیں کہ یہ نوجوان ہماری طرف دیکھیں لیکن اللہ اکبر نوجوان گردن کو جھکائے جھکائے آگے بڑھتے جا رہے ہیں ایک بچی کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر نوجوانوں نے نہ دیکھا اللہ اکبر جب آخری نوجوان بچ گیا تھا تو ایک لڑکی نے زور سے کہا پتہ نہیں یہ کیسے نوجوان ہیں اور ان کی نگاہوں میں کون بسا ہوا ہے کہ ہماری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے وہ مجاہد نوجوان رک گیا جو بائیس سال کا تھا کم بیش اور رکھ کر کہتا ہے اے لڑکی سن لے جس کی نگاہوں میں گمبد خدرہ ہو وہ لڑکیوں کے حسن پر اپنا ایمان بیچا نہیں کرتا ہماری نگاہوں کے اندر بدینے کے تاشدار کا کمبت سمایا ہوا ہے یہ تھی ہماری پہچان یہ تھی ہماری آئیڈنٹیٹی بس میں یہی ارز کروں گا توبہ کر لو جب کبھی اللہ نہ کرے گناہ کا خیال پیدا ہو بس یہ سوچ نہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اس تصور کو جب دل دماغ کے اندر محفوظ کر لوگے تو رات کو یوٹیوب پر گندی پکچر دیکھ نے کے لیے تم اپنا بٹن نہیں دباؤ گے سوچ ہو کہ میں ادھر دیکھ رہا مولا مجھے دیکھ رہا کسی لڑکی کی طرف تمہاری نگاہ اٹھ رہی ہوگی دل کہے گا خدا دیکھ رہا ہے تمہاری نگاہ جھک جائے گی اور سن لو جس کی نگاہیں خوف خدا سے جھک جاتی ہیں اللہ اس کے دل کو نور سے منور کر دیا کرتا ہے منور کر دیا کرتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ مدی وسلم کے پیارے دیوانوں انہی کلمات خیر پر جس موضوع پر جس آیت پر مجھے گفتگو کرنی تھی میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس آیت پر نہ کر سکا لیکن اس سے متصل جو مجھے کہنا تھا کچھ باتیں میں آپ کی سماعت کے حوالے کر چکا زندگی رہی پھر کبھی حاضر ہوں گا لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میرا مزاج سمجھ چکے ہیں کہ میں کس ماحول میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں اللہ تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کے حال کو درست فرمائے اب یہ امت کا حال بہتر کیسے ہوگا اس امت کا حال درست کیسے ہوگا تو سن لو کپڑے اچھے پہننے سے گاڑی اچھی لینے سے بنگلہ بنانے سے حالات نہیں بدلتے کردار بدلنے سے حالات بدلتے تو اپنا کردار بدل دو عادتیں بدل دو اللہ خود بخود حالات بدل دے اللہ مجھے آپ سب کو توفیق نصیب فرمائے دار اللوم عثمانیہ فیضان رضا دن دنی رات چوبون ترقی عطا فرمائے وما علینا اللہ بلاخ المبین السلام علیکم جو حضرات مرید ہونا چاہتے ہیں وہ حضرات تشریف فکر حضرات تمام دعا میں ضرور شریک دستار بدلے کے لئے بچے آجائیں دعا میں سب حضرات شریک کو بیٹھ جائیے ابھی سلام نہیں ہو رہا بیٹھ جائیے گا مصابہ نہیں بات میں کریں سب حضرات حضرت نے بھی سمجھایا